بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ ہوگئے سب خیریہ سے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لوسن یعنی کہ آپ گھر میں کس طرح کاش کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے لوسن کی کھیت ہیں جو چارہ ہے جو کاش کیا ہے لوسن کا تو اس کے بارے مکمل معلومات دیں گے آپ پتہ بھی لوسن جو ہے برد کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے اس میں ویٹمینی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو انڈوں کی ذرخیزی اور انڈوں کی فیٹیلٹی یعنی کہ زیادہ زیادہ بچے نکلتے ہیں انڈوں سے یہ برد کے لیے بہت مفید ہے تو آپ جو ہے گھر میں کس طرح کاش کر سکتے ہیں اس کا بیج یعنی کہاں سے لیں گے اس کے بارے مکمل معلومات دیں گے اس سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لے تاکہ ہر نیو آلے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو سبسلے جو لوسن ہے یہ جو ہے گھر میں جو ہے آپ کس گملے وغیرہ میں کاش کر سکتے ہیں برد کے لیے یہ جو ہے ایک بار کاش کریں گے تو اوپر سے آپ ان کو کٹتے رہیں گے یہ نیچے پھر دوبارہ اگتا رہے گا يعني کی یہ چار سے پانچ بار دوبارہ اگ جاتا ہے یعنی کی اگتا رہتا ہے چھار پچ سے پانچ بار پdoes ہیں خوة سے اوپر سے ہونٹانے تو تو یہ نیچے سے دوبارہ اگتا ہے یعنی کی دوبارہ بیج ڈالنے کے ضرور writing چار پانچ بار جو ہے یہ کاٹا جاتا ہے اوپر سے تو آپ برellschaftل رہیٹی ویسر b�르 کی therapistر کے لی تمام قسم کے بارڈ zائے ان کو آپ جو بھی دے سکتے ہیں جس میں تیتر پہ دے سکتے ہیں یہ ایک آپ کب سے کاش کریں گے تو ایک مہینے کے بعد یہ جو ہے آپ اوپر سے کار تمام قسم کے برز ہیں ان کو آپ یہ روسن جو ہے دے سکتے ہیں جس میں تیتر پیرٹس وغیرہ مرگیاں وغیرہ ان کو دے سکتے ہیں اور یہ جو بیج ہے آپ کو یہ کسی بھی برز کی شاب جہاں آپ کو بائرہ وغیرہ ملتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی ذریعہ دیویات والی دکان جہاں بیج وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ اس کا بیج جو ہے وہ میں دکھاتا ہوں لوسن کا یہ کوئی اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ لوسن کا بیج ہے یہ درمیان میں یعنی کہ یہ گول نہیں ہوتا ہے گول ہوتا ہے جسے شٹالہ یعنی کہ برسین کہتے ہیں وہ نہیں لینا آپ نے لوسن کا بیج لینا ہے وہ جے آپ نے کاشت کرنا ہے وہ کس میں لگانا ہے آپ نے گملے میں لگانا ہے گملے میں لگا کر آپ نے اسے دو تین دن کے بعد اس کو پانی وغیرہ لگاتے رہنا ہے ہر دو تین دن کے بعد اور اس کو کہیں چھت وغیرہ پہ دھوم میں رکھیں زیادہ زیادہ اور یہ اوپر سے آپ کسی کینچی یا چھوڑی کے مدد سے کارتے رہیں گے نیچے سے یہ دوبارہ اگتا رہتا ہے یہ چار سے پانچ مرتبہ آپ اوپر سے کار سکتے ہیں یہ گملے وغیرہ میں آپ کاشت کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہاں چھوٹی کیاری بنا کر گھر میں ایک طرف یہاں مٹی وغیرہ پڑی ہو اس طرف آپ لگا سکتے ہیں اس کو سانی کے ساتھ یہ اتنا بیج اگر آپ لیں گے وہ سانی کے ساتھ یہ درمیان میں کٹ ہوتا ہے لسن کا بیج ہوتا ہے اسی طرح گول بیجوتا ہے برسین کاohا وغیرہ failure تو اس کے بعد یہ اگنے کے بعد یہ جانب ایک مہینے کے بعد آپ اوپر سے کاٹ سکتے ہیں جب اوپر سے یہ کاٹنگ یہ جو ایک بیج ہوتا ہے یہ اس سے جانب دو سے تین نیچے سے ڈالیاں نکلتی ہیں جب آپ کاٹنگ ایسا ایسا یہ بڑھتی رہتی ہے ایک بیج سے یعنی کہ یہ چار سے پانچ ڈالیاں اس کی ہوتی ہیں ایک بیج سے بنتی ہیں تو آپ نے اس حساب سے گملے میں کاش کرنا ہے کہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ نہ بیج ہو اور بہت کم بھی نہ ہو یعنی درمیانہ سے بیجرین کو اپنے ڈالنے ہیں آپ کو بتا رہا ہے ایک جو بیجرین سے چار سے پانچ یعنیٰ کہ ڈالیاں بنتی ہیں یعنی کہ اس کی تینیاں جو نکلتی ہیں نیچے publication اس کے پہلے после tekrar ایکATOR ہوں گی پہلی بار آپ کٹیں گے اگلی بار جو نیچے سے اور نکل جائیں گی استرسلان 4 سے 5 بن جاتی ہیں نیچے سے جو اس کی دینیاں اateursلان لگونا немного مستقبعا آج کی وجہ